اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل کے نیک سی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز ویورز سونیا کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کو فتح لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور باہ کر اس کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ ماں کیا ہوئے تمہیں لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں سونیا کو منع کرے گی کہ میرے پاس مت آؤ کیونکہ تم نے میرے ساتھ بہت زیادی کی ہے اور میں مرو بھی تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرے پاس آؤ دوسری طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ جگنو کی ماں جگنو کو کہتی ہے کہ جگنو تم کیوں پریشان ہو اہزہ کیا وجہ ہے کہ تم کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور ہر وقت خاموش رہتے ہو ویورز آپ دیکھیں کہ جگنو کہے گی کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤ تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا راہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جگنو آزاد ہو کر امزہ کو مل جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ سونیا کی ماں سونے کو ماب کرنا چاہیے اپنے رائے کی سارکنو بکس میں ضرور دی جیوریس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل ایس ایم سٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مد بولی ہے سو تینس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل دولت کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اصد خان ایک امیر کاروباری شخص ہوتا ہے جو اپنے شاندار گالی سے اترتا ہے اور ایک بہت بہت بڑے پنکشن میں شریک ہوتا ہے جو کہ اس کے مرتبے کے لوگوں کے لئے معمول کی بات ہے اس کے تیز نظروں نے کمرے کو سکین کیا اور تب اس نے اس سے دیکھا نمرا ایک خوبصورت اور باصلاحیت آٹریز جو اپنی آٹھ ور کے ساتھ گڑی تھی اس کے آنکھیں جذبے سے چمک رہی تھی اصد نمرا کی ساتھ گی اور وقار کی طرف کھینج گیا جو کہ ان کے چمکدار عورتوں سے بیت مختلف تھے جن سے عموماً وہ ملتا تھا اس نے اس کے طرف قدم بڑھایا اور ان کے درمیان چمکدار نظر کا تبادلہ ہوا نمرا کی آٹھ ورک امید اور مستقل مزاجی کی کہانیاں سناتی تھی جو کہ اصد کی اپنی غربت سے دولت کی کہانیاں سے گہرہ تعلق کرتی تھی جب وہ گبتگو کرتی تھی اصد نے نمرا کی صلاحیت اور لگن کو دریافت کیا بوجود اس کی غربت کی وہ اس کے طاقت اور عظم سے متاثر ہوا نمرا بھی اصد کے مہربانی اور اس کے آٹھ میں حقیقی دلچسپی سے متاثر ہوئی جب شام کا اختتام ہوا اصد نے نمرا کو گھر چھوڑنے کی پیشکش کی اور نمرا نے قبول کر لیا جب وہ شہر کے راستے گالی چلا رہے تھے ان کی دنیا بھی تضاد واضح ہو گیا نمرا کا سادہ محلہ اصد کے شاندار طرح زندگی سے بہت مختلف تھا جب وہ جدا ہوئے اصد اس احساس کو نجٹس جڑک سکا کہ اس نے کچھ خاص پایا ہے نمرا بھی ایک ایسے تعلق کو محسوس کر رہی تھی جسے وہ نظرانداز نہیں کر سکتی تھی انہیں محسوس